سلام علیکم دوستہ کیسا ہے آپ سب میں ہوں آپ کے ایدرلی شاہ بھی رہے ہیں ایدرز جوائن گوٹ تو دوستو جیسے ہی آپ لوگوں کو پتا ہے سردی بہت زیادہ ہے اس وقت اور کراچی کا ٹیمپریچر جو نورمل سے زیادہ ہو چکا ہے جو کہ سردی اس طرح کی کراچی میں ہوتی نہیں ہے اور تقریباً میرے پاس جو کمنٹ آ رہا ہے اس وقت وہ زکام کے نزلے کے زکام کے اور بخار کے یہ کمنٹس آ رہا ہے اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کر رہا دوسرا ہر بندہ یہی بات کر رہا ہے دوستو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ بکرے کو کبھی بچا نہیں پائیں گے اگر آپ نے یہ کام نہیں کر رہا آپ نے اگر ہوا نہیں روکی جہاں بھی آپ کے بکرے ہیں تو آپ اپنے بکرہ نہیں بچا پائیں گے اگر آپ سب سے پہلا انتظام آپ نے یہ کرنا ہے سیف جگہ اور خوشک جگہ کبھی بھی مطلب ایسی جگہ نہ ہو جیسے فرش پر پالتا ہے جانور صحیح ہے اب کیا ہوتا ہے فرش پر جب گیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے فرش تو وہ نیچے سے گیلا ہو جاتا ہے جانور بیٹھتا ہے تو سب سے زیادہ ٹھنڈ جو ہوتی ہے وہ سینے سے اس کو چڑھتی ہے جانور کو اور بکرے جو ہوتے دوستو بہت نازوک چیز ہے یہ یہ بہت نازوک ہوتے ہیں ان کا خیال اگر آپ نے سب سے پہلے تو اپنے جگہ ان کو اگر سیکیور نہیں دی سردی میں تو میں بتا سکتا ہوں بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو بڑے سے بڑا استاد ہو بکرے نہیں سمال پائے گا آپ کے اگر بیماری میں آئیں گے سردی میں تو کیونکہ سب سے کیونکہ جب جانور جائے سی بات ہے جب آپ اس کو جگہ چھری دیں گے وہ سٹریس میں آئے گا بیمار ہوگا سردی الگ سے لگ رہی ہوگی صحیح ہے اور ایمنٹی جو ہوگی اس کی کم ہوتی جائے گی سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے فیلال آپ نے جو گنڈی ہے ہوا کا رخ جو ہے سب سے پہلے تو نوٹ کرنا ہے ہوا کا رخ کونسا ہے جیسے کہ کبھی الگ رخ پر چلتی ہے ہوا کبھی الگ رخ پر چلتی ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کبھی بھی سامنے سے آکے ہوا جانور کو نہ لگے دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے اور آواز کے لئے تھوڑی معذرت میری بھی طبیعت تھوڑی ناساز ہے اور دوسری چیز یہ کہ آپ نے اپنے جانوروں کو دیکھنا ہے کہ سردی میں کونسا جانور آرہا ہے سب سے امپورٹنٹ چیز گبن بکری کے علاوہ جو پریگنین بکری ہے اس کے علاوہ جو بھی جانور ہیں آپ کے پاس ان کو آپ نے ایک کعوہ بنا کے دینا ہے جو کہ اجوائن اور گل کا کعوہ ہوتا ہے جو میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں پہلے بھی ابھی بھی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں بنا کے دکھانے کی ضرورت ہے نہیں کیونکہ دس دفعہ بتا چکا ہوں اگر آپ کو ایسے ہی پوچھنا ہے دو گلاس پانی لے ایک جانور کے لئے دو گلاس پانی لے اس میں دو چمچ اجوائن ڈالیں آدھی گلو کی ڈلی ڈالیں اس کو پکنے دیں جب پک کے ایک گلاس رہ جائے اس کو نکالیں اور سرنج سے یا کسی بھی چیز سے جب نم گرام ہو جائے وہ جانور کو پلا دیں انشاءاللہ آپ کا جانور بخار میں بھی نہیں آئے گا سردی میں بھی نہیں آئے گا اور زیادہ سردی آپ کی طرف تو بڑی الائشی ایک ڈال سکتے ہیں آپ اس کے اندر صحیح ہے آپ کا جانور کبھی بھی اللہ نے چاہا تو بیمار نہیں ہوگا سردی میں نہیں آئے گا تو یہ کچھ چیزیں ہیں دوستو یہ کرنی ہے اس کے آدھ آپ نے بخار چیک کرتے رہنا جانور کا اگر بخار آپ کو لگتا ہے بروفین سیرپ آپ نے فوراں سے پہلے دینا ہے ایسا نہیں کرنا انتظار نہیں کرنا ڈاکٹر کا انتظار نہیں کرنا کہ ڈاکٹر کو اپنا کل بلالیں گے پرسوں بلالیں گے سردی دوستو ایسی ہوتی ہے یہ بیماریاں پگڑتی ہیں اسٹیم انٹر ٹاکسیمیا جو ہے وہ سب ساتھ حملہ کرتا ہے اسٹیم پی پی آر جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے کیونکہ یہ سب سے خطرناک مرحلہ ہوتا ہے کیونکہ جانور ایک کے ساتھ دو بیماریاں دوسری یا تیسری بیماری لیتا ہے اپنے اوپر کیونکہ ایمیونٹی بہت کم ہو چکی ہوتی ہے اور ہر جانور کو عادت نہیں ہوتی دوسری بات یہ بریٹس کا بڑا فرق ہوتا ہے جسے جن کے بات پنجاب کی بریٹس ہیں وہ چینج ہوتا ہے ہمارے سے اسی لحاظ سے دیکھا جائے تو سندھ کی بریٹس ہیں جیسے کہ میرے پاس جو بچے سندھ کے ہیں وہ تھوڑا سا ایبزورب آسانی سے کر لیتے ہیں اس موسم کو کیونکہ وہ یہی کے پلے بڑے ہوتے ہیں وہ یہی کے انہوں نے ہمیشہ سے بچپن سے دیکھا ہے محول تو آپ لوگوں نے تھوڑا سا یہ احتیاط کرنی ہے اگر آپ کا جانور باہر کے ہیں مطلب اگر سندھ کے جانور آپ نے پنجاب میں رکھے تو یہ سیم فرمول آپ پر کام کرے گا اسی طرح سے انڈیا میں آپ نے کسی اور شہر کے کسی اور سوبے کے جانور آپ نے رکھے ہوئے کیونکہ وہاں کا اٹموسفیر وہاں کا موسا مالگ ہوتا ہے تو ساری چیزیں جو ہے دوستوں ہمیں دیکھنی ہوگی پانی کھانا سب کچھ الگ الگ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں آپ نے اور رسٹ نہیں لینا جانوروں پر صحیح ہے گیا بن بکری ہے سردی ہو رہی ہے تو آپ سو گڑ کھلا سکتے ہیں اجوائن نہیں کھلانی آپ نے اجوائن نہیں کھلانی یہ ہو سکتا ہے خودانا خاصتہ گھرمی زیادہ ہو تو وہ اس کا بچہ بھی کھلا سکتی ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں دوستوں جو اگر آپ خیال لکھیں گے تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ پریشانی نہیں ہوگی بروفین سیرپ آپ نے دیتے رہنا ہے ہر ایک دو دن بعد دیں بیمار نہیں بھی لگ رہا بکرے کو پانس سی سی پلا دیں آپ کوئی پریشانی نہیں ہوگی کوئی اس کا نقصان نہیں ہے بکرا ایکٹی بھی ہو جائے گا آپ کا اس وقت کوئی بھی کام بکروں کے ساتھ ایسا نہیں کریں جو اس سے تکلیف دے سکتا ہے اور ہوا سے بچا گے رکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز اس کے علاوہ کوئی بات پوچھ رہی ہو کوئی میسیج کرنا ہو کمنٹ کریں آپ مجھے نہیں کر سکتے heider.a.shah heider.a.shah instagram پر میسیج کر سکتے آپ مجھے ویڈیو بنانی ہے اگر آپ لوگ کوئی ایسی آئیشو ہے جو سمجھ نہیں آ رہے تو انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیو بنائیں گے فیلحال سردی سے بچانے کے لیے انتظامات کریں سردی بہت زیادہ ہے بارش نے جو ہے تھنڈ کو بہت زیادہ بڑا دیا ہے اور جیسے کلت سے سانیا ہوا ہے مریب ہے اس پر بھی بہت افسوس ہے اور جتنے بھی لوگ مرہومین ہیں ان کی مقفرات کی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے اللہ ان کو جنت میں نصیب کرے کہ گھومنے گئے تھے بیچارے گھرنی واپس آفا ہے لیکن آپ دے سکتے ہیں سردی اس طرح کا طوفان مریبے بھی پہلے نہیں آیا تھا اتنی قریب میں آٹھ سالوں میں لیکن آپ دے سکتے ہیں سردی جو ہے پورے پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہی ہے پنجاب ہو یا سندھ ہو یا کوئی بھی سوبہ ہو سردی بہت زیادہ ہے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے احتیاط کرنا ہمارے ہاتھ میں احتیاط کریں پھر ملتا ہم سالے کسی اچھی ویڈیو میں ہوں آپ کے اہدر ایش آپ دیکھ رہے ہیں اہدر جیوائن گوٹ اللہ حافظ